مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر ون پاکستان کی نظریاتی اساس تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سرسید احمد خان اور دو قومی نظریات لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چودری رحمت علی اور دو قومی نظریات چودری رحمت علی and two nation theory وہ چودری رحمت علی جنہوں نے لفظ پاکستان ایجاد کیا جو کہ لفظ پاکستان کے خالق سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے چودری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کے حوالے سے کیا فرمایا تھا چودری رحمت علی کے پاکستان کو بنانے کے حوالے سے کیا کوشش ہیں چودری رحمت علی نے کیا کیا جو ہے مطلب کہ کوشش کی پاکستان کو بنانے کے حوالے سے بریسگیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست مطلب کہ پاکستان بنانے کے حوالے سے جو خدمات ہیں چودری رحمت علی کی ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چودری رحمت علی چودری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے ایک نامر طالب علم تھے چودری رحمت علی جو تھے وہ اسلامیہ کالج کی ایک بہترین قسم کے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے جنوری 1931 میں کمبارج کالج میں قانون کے شعبے میں داخلہ لیا انہوں نے جنوری 1931 کے اندر جو ہے کمبارج کالج جو کہ لندن کے اندر ہے کمبارج جنورسٹی جو کہ لندن کے اندر موجود ہے اس کے اندر قانون کے شعبے میں داخلہ لیا عالی تعلیم کے حصول کے لیے 1933 میں 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل مومنٹ کی بنیاد رکھی چودری رحمت علی نے 1933 کے اندر 1933 کے اندر پاکستان نیشنل مومنٹ کی بنیاد رکھی لندن کے اندر پاکستان نیشنل مومنٹ سے مراد تحریک پاکستان مطلب کہ پاکستان کو بنانے کے حوالے سے ایک تحریک چلائی جس کا نام ہے پاکستان نیشنل مومنٹ جس کو 1933 کے اندر 1933 کے اندر چلائیا گیا لندن کے اندر برطانیہ کے اندر اس کے بعد ہے کہ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں رسالہ جاری کیا جو کہ چار صفات پر مجتمل تھا تو اب یا پھر کبھی نہیں ایک رسالہ جو کہ پاکستان کو بنانے کے حوالے سے پاکستان کو بنانے کے لیے جو کوشن کی جاری تھی برسگیر کے مسلمانوں کے اندر اب یا پھر کبھی نہیں جو رسالہ اس نے ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا اور ایک گائیڈنس کے طور پر کام کرتا رہا جو کہ 28 جنوری 1933 کو لیاقت علی خان نے جاری کیا جو کہ چار صفات پر مجتمل تھا سوری لیاقت علی خان نے چودری رحمت علی نے جو کہ چار صفات پر مجتمل تھا اس کے بعد ہے کہ جو کہ تحریک پاکستان کے انوان سے چار صفات پر مجتمل تھا اور اس نے جو ہے پاکستان کو بنانے کی حوالے سے ایک اہم کندار ادا کیا اور ایک دیوار کی طرح ثابت ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ now or never اب یا پھر کبھی نہیں تو چودری رحمت علی نے برسگیر کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا یہی موقع ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ لوگ جدو جہد کریں اور اکٹھے ہوں تاکہ ایک الگ وطن اور ریاست قیم کی جائے اور جس کا نام جو ہے پاکستان رکھا جائے جیسے علامہ اقبال نے اپنے خطبہ اللہ باد کے اندر فرمایا کہ جو مسلم اکثریت کی علاقے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی ایک ریاست بنا دی جائے تو اسی خیال کو علامہ اقبال کے اسی خواب کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے چودری رحمت علی نے رسالہ نو اور نیور جاری کیا جس کا مطلب یہی تھا کہ اب یا پھر کبھی نہیں مطلب کہ یہی وقت ہے جیدو جہد کرنے کا یہی وقت ہے سٹرگل کرنے کا تو اس پاکستان کو بنانے کے لیے جو ہے ابھی سے سر توڑ کوشش کریں اور ساری مشکلات کو جو ہے عبور کرتے چلے جائیں تو علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے چودری رحمت علی نے جو ہے ایک رسالہ جاری کیا اور پاکستان نیشنل مومنٹ کی جو تحریک ہے وہ بھی چلائی تو اس کتابچے کے جاری ہونے سے برسغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برسغیر کے اندر رہنے والی دوسروں قوموں تک بھی یہ لفظ پاکستان جو ہے پہنچا لفظ پاکستان سے دوسری اقوام بھی آشنا ہوئی تو سٹوڈنٹ اس کے بعد ہے کہ چودری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کے حوالے سے کیا فرمایا تو چودری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا برسغیر میں کئی اقوام آباد ہیں چودری رحمت علی نے فرمایا کہ برسغیر کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں کہ اس کے اندر سب سے جو بڑی قومیں ہیں وہ ایک ہندو قوم ہے اور دوسری قوم سے یہ مسلمان قوم ہے یہ دو قومیں جو ہیں سب سے بڑی قومیں ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھول مل نہیں سکی کہ یہ دو قومیں جو ہیں صدیوں سے سالہ سال کافی سارے سال ہو چکے ہیں صدیاں بیچ چکی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے اندر گھول مل نہیں سکی کیونکہ ان کے بنیادی اصول اور رہن سین کے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑ برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مسترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا کہ کافی سال گزرنے کے باوجود ایک ہی حکومت کے سائے تلے رہنے کے باوجود یہ قومیں جو ہیں آپس میں گھول مل نہیں سکیں کیوں نہیں گھول مل سکیں کیونکہ ان کے جو رہن سہن ہیں اور بنیادی اصول ہیں مذہب ہے رسم و رواج ہے تہوار وغیرہ ہیں یہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ گھول مل نہیں سکتی تو لہٰذا کیوں نہ برسگیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے جس کا نام پاکستان رکھا جائے اور دوسرا حصہ ہندوں کو دے دیا جائے کیونکہ ان دو قوموں کا آپس میں ایک ساتھ رہنا جو ہے ممکن نہیں ہے اس کے باوجود کہ یہ جو ہے سالہ سال ایک ہی حکومت کے سائے تلے رہ رہی ہیں لگن اس کے باوجود بھی جو ہے سدیاں بیٹ جانے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے اندر گھول مل نہیں سکی تو سٹوڈنٹس یہ اس وجہ سے بھی نہیں گھول مل سکی کیونکہ ان کا جو مذہب ہے وہ بھی الگ ہے ان کے رہن سائن رسم و رواج لباس مذہبی تہوار وگر ہر حوالے سے جو ہے ہندو اور مسلم قوم جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے تو چودری رحمت علی نے فرمایا کہ ان دو قوموں کو جو ہے الگ الگ وطن دے دیے جائیں مطلب کہ پریسگیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے جن حصوں میں ہندوں کے اکثریت ہے وہ ہندوں کے حوالے کر دیا جائیں اور جن حصوں میں مسلمانوں کے اکثریت ہے ان کو جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس طرح سے بریسگیر کی تقسیم کی جائے تو ٹیبل کے اندر ہے کیا آپ جانتے ہیں چودری رحمت علی نے علی 1890 میں پیدا ہوئے آپ نے اسلامیہ کالل لہور اور کمبرج یونویسٹری برطانیہ سے تعلیم حاصل کی تو سٹوڈنٹس اگر آپ اس کو اچھی طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے ایک جو ہے پاکستان نیشنل مومنٹ کب پیش کی گئی جیشارٹ میں بھی آ سکتا ہے اور ایم سی کیوز کے اندر بھی آ سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ رسالہ اب یا پھر کبھی نہیں نو اور نیور جو ہے کب جاری ہوا اور اس کو جاری کرنے کا مقصد کیا تھا تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تو اس کے بعد ہے نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی